رجبوشن شرن سنگھ کی گرفتاری کی مانگ کر رہے پہلوانوں کے سمرتن میں آج کسان یونین مہا پنچایت کر رہی ہے کسان یونین کے ٹکیت گھٹ نے آج صبح گیارہ بجے مظفر نگر میں مہا پنچایت بلائی ہے اس مہا پنچایت میں پہلوانوں کو انصاف دلانے کے لیے آگے کی رنیتی پر چرچہ کی جائے گی بارتیہ کسان یونین کے ادھیکش راکیش چکیت نے دعویٰ کیا ہے کہ مہا پنچایت میں آج پاس کی خواب پنچایتوں کے نیتہ شامل ہوں گے ناریش چکیت پہلے ہی کے اندر سرکار کو پانچ دنوں کا آلٹی میٹم دے چکے ہیں تو وہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا کہ ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اور جلدی جانچ پوری ہو جائے گی آج ہونے والی مہا پنچایت مظفر نگر کے سورم گاؤں کی چوپال میں ہوگی اس کے لئے یوپی ہریانہ پنجاب راجستان کے الگ الگ خواب کے موقعوں کو نیوتا دیا گیا ہے اور وہیں برجبوشن سنگھ نے آج ایک پریس کانفرنس کرنے کی بات گئی ہے کسانوں کی مہا پنچایت سے پہلے برجبوشن شرن سنگھ کا بیان بھی سامنے آیا ہے برجبوشن شرن سنگھ نے اپنے بیان میں کہا کہ کھلاری میڈل نہ پھیکے میڈل دیش کا ہوتا ہے پہلوانوں کی گیون شوشن کا آروپ جیل رہے بھارتی ایک اشتی سنگھ کے ادھیاکش نے کہا ان کے پاس بولنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے دلی پولیس کی جانچ کا انتظار کیجئے میرے پاس ابھی بولنے وہ کچھ ہے نہیں دلی پولیس کی جانچ کا انتظار کریے دلی پولیس کی جانچ کا انتظار کریے اور کھلاریوں سے بھی کہیے میڈل دیش کا ہوتا ہے نشید رکھ سے اس کا سبادھان نکلے گا خاملے کی جانچ چل نہیں ہے مانگ تو ہے بیراج بوشن کی گرفتاری ہو جائے اپنا چھوٹی مانگ وہ ختم ہی ہے وہ ثیر اور کیا ہے موسیقی 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 بھارتی کسان یونین کے ٹکیت گھٹ کے ادھیکش نریش ٹکیت نے کیا ہے نریش ٹکیت نے ہی گنگا میں میڈل بہانے نکلے پہلوانوں کو سمجھا کر انہیں میڈل بہانے سے روکا تھا سادھی کیندر سرکار کو پانچ دن کے اندر ایکشن لینے کا الٹی میٹم بھی دیا تھا موسیقی دیکھ تو ہے سرکار کو بھی پانچ دن کا سمجھ مل جا موسیقی اگر سرکار چاہا تو اس بیواد کو ختم ہو سکے سرکار ناس کے پچھے لگ رہی موسیقی موسیقی ایک کتہ کھاک کھاو ہے اس کا کتھا نہیں جاتا اس کے علاج کی لیکھا ایک یہ تو کتہ بڑھ رہی ہیں انہوں نے تو طرح دیکھ لیا کام ان کی کتنی سرم لیاج کر لو ککری کر لو انہوں تو یہ تو بلکل پاگل ہوگے انہوں نے سیمج میں ہی نہیں آرہا کیا ہم کرے کیا نہ اوٹ دی لوگوں نے بیڑی اچھی طرح سرکار بنائی اور جس طرح انہوں نے یوں کر دیا انہوں نے میلا پہلوانوں کی ساتھ میں جتنی بیتو کی جاج تھی انہوں نے کر دی پرسو موہ پہ جتہ بھی لگ رہا اس میں ایک لڑکی ہے وہ ساکسی ملک اس کے موہ پہ جتہ بھی ٹیک رکھا پہلوانوں کے اندولن کو ہر گزرتے دن کے ساتھ سمرتن مل رہا ہے خواب پنچائتوں اور کسانی یونین کے ساتھ ساتھ کئی سیاسی پارٹیاں بھی اپنا سمرتن دے رہی ہیں اس بیچ آزمگرد پہنچے رکشہ منتری راجنات سنگھ کے سامنے جب بلج بھوشن شنر سنگھ پر ایکشن کا سوال آیا تو انہوں نے کہا کہ جان چل رہی ہے اور نتیجہ بھی جلد آئے گا بھارتی کسان یونین پہلوانوں کے سمرتن میں اپنی مہا پنچائت کو میگا ایونٹ بنانے میں جھٹا ہے لیکن اس میں آندولن کر رہے پہلوان شامل ہوں گے یا نہیں اس پر ابھی سسپنس بنا ہوا ہے حالانکہ پہلوانوں کی طرح ہی کسان یونین نے بھی اب بلج بھوشن کی گرفتاری کے لیے تال ٹھوک دی ہے ان کے اوپر سنگین آروپ ہیں لیکن بھرچ بھوشن شنر سنگھ پر ان سب کا کوئی فرق نہیں پڑ رہا وہ کھولے آم گھوم رہے ہیں بھرچ بھوشن شنر سنگھ بودھوار کو بارہ بانکی میں تھے وہاں انہوں نے شو مندر میں پوجا کی اس کے بعد راجپوت سماج کی ایک پبلک میٹنگ میں حصہ لیا جہاں بھرچ بھوشن نے کہا کہ بھگوان رام ان سے کچھ بڑا کروانا چاہتے ہیں تب ہی ان پر اس طرح کے آروپ لگ رہے ہیں سرکار مجھے فانسی نہیں دے رہی ہے تو اپنا میڈر نے کر کے گھنگا میں وہاں میں جا رہے ہیں مجھ پر آروپ لگانے والا گھنگا میں میڈر وہاں میں سے بھرچ بھوشن شنگھ کو فانسی نہیں دے گی اگر تمہارے پاس اگر تمہارے پاس کوئی استعمال ہے تو جا کر کے پھرس کو دو اگر کو دو اور نیا آیا مجھے فانسی دے گا تو مجھے سوئیدار ہے میں اس فانسی پٹ کر جاؤ ایموشنلا گرامہ ایموشنلا گرامہ میرے بھائیوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میں نے آلا میں ایک لائن پڑھا تھا ایک لائن پوری آلا نہیں جانتا ہوں لیکن ایک لائن تبھی یہ بھی آت کرتا ہوں یکتہ ہی موضل کے جیارہ پر چمکے تین لاکھ تلوار چمکے تین لاکھ تلوار باہ لیکن جب ایک بار بھولتا ہوں تو ساری تلوار نام میں بند ہو جاتی ہیں ارے بھائیہ ایک کلجو بھائی کلجو کبھی ارتاس کی ملٹی بانی یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں ان کھلالیوں کو کوئی شراب نہیں دینا چاہتا ہے ان کھلالیوں سے میرا کوئی بھائی نہیں ہے یہ کھلالی ہمارے بچے کی نال پہ ان کے کامیابی میں ان کے کامیابی میں آپ کے اس بھائی کا کون اور پتینہ لگا ہوا ہے ان کے کامیابی میں پہلوان اس بات سے ناراض ہیں کہ اب تک بریج بھوشن شنزن کے خلاف جللے پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا کہا جا رہا ہے کہ اگرے پندرہ دنوں میں پولیس اپنی جانچ پوری کر لے گی اس کے بعد ہی یہ تائے ہوگا کہ اس میں چارچٹ داخل ہوگی یا پھر ایف آر یعنی کلوزر ریپورٹ اس کے لئے کمنٹ کرنا کی کہاں تک پہنچ یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ بہت سارے ایسپیکٹس ہیں دلی پولیس کے رویے پر کپل سببل نے سوال کھڑے کی ہے کپل نے کانون کا حوالہ دیتے ہوئے پاکسو ایکٹ میں تورنت گرفتاری کی دھارا یاد دلائی ہے اور یہ بھی آروپ لگا دیا کہ پولیس دباؤ میں ہے پیر نہیں اندھیر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے ان کو ایسا کوئی ڈیریکشن دی گئی ہے کہ بھئی گرفتاری نہیں کرنا تو اگر کوئی عام آدمی کا کیس ہوتا اس میں ریسٹنلز انوارڈ نہیں ہوتے ایسے آروپ ہوتے کسی بچی نے ایسے آروپ کیے ہوتے اور پاکسو لاغو ہوتا تو اس کی تورنت ارسٹ ہو جاتی ہے یہاں تو 164 کا بیان بھی ہے مجھے لگتا ہے اس کے باب جو دریشت نہیں ہو رہی اور ادھر وہ اپنی ریلی کر رہے ہیں تو اگر کوئی عام آدمی ایسے کرتا باجپا کا نیتہ نہ ہوتا تو وہ تو اب تک اندر ہو گیا ہوتا ہے آندولن کے رہے پہلوانوں کو ویپکشی دلوں کا سمارتھن مل رہا ہے راج تھاکرین نے بھی پردھان منطری موڈی کو چٹھلک کر اس ماملے میں دکھل دینے کی اپیل کی ہے کاؤنگریس نے دلی پولیس کی جانچ پر سوال کھڑے کی ہے ممتہ بنرجی تو پہلوانوں کے سپورٹ میں سڑک پر اُتر گئی انہوں نے کولکاتا میں مارچ نکالا ممتہ نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے نیتاؤں کی ایک ٹیم ریسلرز کے پاس بھیجنے والی ہیں پہلوانوں کے پردشن اور کسان یونین کی مہا پنچائت کے بیچ کھیل منطریہ نوراک تھاکر نے جانچ ریپورٹ کے بعد ایکشن لینے کا بھروسہ دلا ہے انہوں نے جب کہا کہ ان کے ساتھ غلط بیوار ہوا تو کمیٹی کا گھٹھن کیا گیا ان سے چرچہ کر کے کیا گیا رات کے دو بجے اس کی گھوشنا ہوئی کمیٹی کے میمبرز بنائے گی انہوں نے ایڈیشن کرنے کی کوئی وہ بھی کیا گیا کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی نشپکش جانچ کی اس کے بعد دلی پولیس نے ایف آئی آر درج کی